بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس 4.10 آج ہم نے سٹارٹ کرنی ہے اس کا کوششن نمبر 2 آپ نے کرنا ہے کوششن نمبر 2 میں آپ کو گیون ہے the sum of a positive number and its square is 380 فائنٹ the numbers condition گیون ہے آپ کو آپ نے نمبر فائنٹ اوٹ کرنا ہے condition کیا ہے آپ کے پاس the sum of positive number and its square آپ ایک نمبر کوئی بھی x خود سے suppose کر لیں گے وہ نمبر اور اس نمبر کا square جب آپ ایڈ کرتے ہیں تو وہ آپ کے پاس 380 کے equal آتا ہے یہ یہاں سے اس کو condition کیا according لکھ لیں گے اب اس کو quadratic form میں لے آئیں یہ right hand side سے 380 plus ہے left hand side پہ آئے گا تو minus ہو جائے گا right hand side پہ آپ کے پاس zero بن جائے گا اب یہ دیکھیں آپ کے پاس second degree equation ہے یعنی یہ quadratic equation ہے آپ اس کو یہاں سے اس کو solve کر لیں factorization سے تو اس کے factors بنتے ہیں 20x اور 19x کیونکہ آپ 20x کو 19x سے multiply کرتے ہیں تو آپ کے پاس آتا ہے minus 380x square اور 20 plus 20x minus 19x کرتے ہیں تو آپ کے پاس plus x آ جاتا ہے تو اس کے factors بنیں گے x square plus یہاں پہ 20 آئے گا 20x minus 19x minus 380 is equal to 0 first یہاں سے x common اندر آ جائے گا x plus 20 یہاں سے minus 19 common اندر آپ کے پاس آ جائے گا x plus 20 is equal to 0 یہاں سے ایک دفعہ x minus 20 اور ایک دفعہ common آئے گا x plus 20 اور یہاں سے یہ بن جائے گا x minus 19 is equal to 0 x کے ایک value آئے گا آپ کے پاس 19 اور ایک value آپ کے پاس آئے گا minus 20 یہ required solution سیٹ آپ کا آ جائے گا اور پوزیٹیو نمبر آپ نے لینا ہے نیگیٹیو کو نگلیکٹ کر دیں گے تو required پوزیٹیو نمبر آپ کے پاس آ جائے گا 19 next اس کا کوسٹن نمبر 4 آپ نے کرنا ہے کوسٹن نمبر 4 میں آپ کو کنڈیشن گیون ہے the sum of a positive number and its ریسی پروکل is 26 by 5 find the numbers آپ یہاں سے نمبر سپوسٹ کر لیں گے x اب condition یہ ہے کہ اس نمبر کا sum اور اس کے ریسی پروکل کا ریسی پروکل کا مطلب ہے کہ اس کو 1 over کی فارم میں لکھیں گے تو یہ condition بنے گی x plus 1 over x is equal to 26 by 5 اب یہاں سے پوری equation کو 5 سے multiply کر دیں گے یہ گا باقی یہ 5 x square plus 5 ادھر as it is رہے گا اس کی factorization کرتے ہیں بچوں تو اس کے factors بنتے ہیں minus 25 x and minus x یہاں سے 5 x common اندر بن جائے x minus 5 ادھر سے minus 1 common اندر آپ کے پاس آ جائے x minus 5 is equal to 0 یہاں سے دونوں factors میں سے x minus 5 common اندر آپ کے پاس بان جائے گا 5 x minus 1 is equal to 0 یہاں سے x کی ایک value آپ کے پاس بنتی ہے 5 اور ایک value آپ کے پاس بنتی ہے required 1 by 5 next اس کا اپنی question number 6 attempt کرنا ہے question number 6 میں آپ کو condition given ہے point 2 consecutive numbers whose product is 132 آپ two consecutive number ہیں یعنی ایک کے بعد دوسرا اگر آپ ایک number x suppose کرتے ہیں تو اگلا number x plus 1 ہوگا یعنی suppose کریں x کو 1 value دیتے ہیں تو یعنی اگلا number 1 plus 1 2 بنے گا consecutive کا یہ مطلب ہوتا ہے یعنی ایک کے بعد دوسرا let x and x plus 1 be the two consecutive integers then ان کا انہوں نے کہا ہے product آپ کے پاس 132 کے ایک والے یہاں سے x اندر multiply ہوگا یہ آپ کے پاس آجائے x square plus x minus 132 is equal to 0 factorization کریں گے تو بچے یہاں سے اس کے factor بنیں گے 12x minus 11x یہاں سے x کو solve کریں گے x plus 12 common under x minus 11 اس کو solve کریں گے تو یہاں سے 1x کی value بنتی ہے minus 11 اور 1x کی value 12 اب دیکھیں یہاں سے x is equal to minus 11 ہے ادھر جائے گا تو plus 11 ہونا چاہیے ٹھیک ہے یہ 8 by mistake کلک ہمیں اور یہاں سے 1x plus 12 ہے ادھر جائے گا تو minus 12 ہو جائے گا یعنی یہاں سے آپ کے پاس آ جائے گا 11 and 12 یہاں سے یہ direct solve ہو جائے گا یہ step اس میں extra ہوئے میں یہاں سے آپ اس کو zero put کریں گے x کے value 11 اس کو zero put کریں گے تو x کے value آپ کے پاس آج گے minus 12 next بجو آپ نے chapter number 5 start کرنا ہے partial friction کے بارے میں پڑھنا ہے friction کا جیسے آپ کو پتے ہی ہے p by q کی فارم جو term لکھی جاتی ہے آج next آپ نے اس کو بارے میں partial friction کے بارے میں پڑھنا ہے تو partial friction بجے کیا ہوتی ہے partial friction کی دیفرنٹ سم کی فرکشن کی فارم میں represent کرنے کو آپ کیا کہتے ہیں partial friction resolution ایک friction دکھی بھی ہوتی ہے اس کو سم کی فارم میں لکھتے ہیں جیسے یہ یہاں سے ہے 3x over x minus 1 into x plus 2 اس کو آپ split کر کے لکھیں گے a over x minus 1 plus b over x plus 2 یہ solve کریں گے تو اگر a کی value of 1 اور b کی یہاں سے 2 آتی ہے یعنی ایک friction کو sum of friction کی فارم میں پریزنٹ کرنے کو آپ کیا کہتے ہیں partial friction next بچے rational friction کیا ہوتا ہے آپ کو پتا ہے rational number کیا ہوتے جو پی by q کی فارم میں لکھے جا سکیں اور q is not equal to zero وہ rational friction اب یہاں سے آپ rational friction کے بارے میں پڑھنا ہے یہ rational number کی definition ہے اگر friction آئے گی تو اس میں polynomial involve ہوجائیں گے یعنی p of x and q of x where q of x is not equal to zero with no common factor is called rational friction اگر اس کی دو types ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے proper rational friction اور ایک improper rational friction proper rational friction کیا ہوتی ہے rational friction p of x over q of x is called proper rational friction if the degree of the polynomial in the numerator is less than the degree of polynomial in the denominator یعنی جو numerator کا polynomial ہے اس کی degree چھوٹی ہو اگر denominator کے polynomial سے تو وہ proper rational friction ہوتی ہے ایک آپ کے پاس improper rational friction rational friction p of x over q of x is called improper rational friction if the degree of the polynomial in the numerator is equal to r greater than denominator improper rational friction کیا ہوتی ہے بچو اگر numerator کا variable ہے اس کی degree denominator کے variable سے برابر ہو جائے یا بڑی ہو تو اس کو آپ کہتے ہیں improper rational friction اب جیسے یہ example دی x over 2x minus 3 یہاں پھر variable کی degree 1 نیچھے بھی 1 برابر ہیں تو improper rational friction آئے گی جیسے یہ اگر example ہے x cube ہے نیچھے variable degree 2 ہے اوپر والے جو نمبر ہوتا ہے اس کو denominator کہتے ہیں جو friction سے نیچھے لکھا جاتا ہے اس کو denominator کہتے ہیں تو یہاں سے denominator کی variable کی degree زیادہ ہے تو یہ آپ کے پاس improper rational friction ہے next آپ نے 5.1 کرنی 3x square minus 4x minus 5 over x minus 2 into x square plus 7x plus 10 partial friction کو solve کرنے کا بچوں یہ method ہوتا ہے کہ پہلے اس کو split کر پہلے یہ دیکھیں ایک linear ہے ایک quadratic factor آرہ ہے linear تو as it is رہے گا quadratic دیکھیں اگر factorization سے solve ہو سکتا ہے اس کو solve کرتے ہیں factorization سے تو اس کے factors بنتے ہیں x square plus 7x plus 10 کے آپ کے پاس x plus 2 into x plus 5 اس کو represent کرنے کا method یہ ہوتا ہے کہ اگر 3 variable ہیں 3 linear ہیں تو ان کو simple a constant کے نیچھے friction کی فریکشن پیچھا آئے گی آگے اس کو لکھ دیں گے a over x minus 2 plus b over x plus 2 plus c over x plus 5 آپ کے پاس آ جائے گا اب یہاں سے دیکھیں بچوں جو آپ کا friction سے نیچے term آ رہی ہے اس term سے پوری equation کو multiply کر دیں اب اگر آپ اس term سے پوری equation کو multiply کرتے ہیں یہ term x minus 2 into x plus 2 into x plus 5 یہاں multiply ہوگا تو multiply اور divide والا cancel اس side پہ آپ کے cancels ہوگا تو b کے ساتھ آپ کے پاس رہ جائے x minus 2 into x plus 5 اسی طرح جب c والے کے ساتھ multiply ہوگا x plus 5 cancel ہو جائے گا c into x minus 2 into x plus 2 اب next step میں کیا کرتے ہیں کہ جو linear variable آپ کے پاس given ہوتے ہیں ان میں سے باری باری ہر ایک کو 0 کی equal put کر constant کی values نکال لیتے ہیں تو پہلے ہم یہاں x minus 2 کو 0 put کریں یہاں سے x کی value آئے گی 2 پھر اس equation میں جہاں جہاں پہ بچوں x آ رہا ہے وہاں پہ 2 put کر دینا ہے یہاں پہ put کریں تو 2 plus 5 7 آئے گا یہاں پہ plus نہیں یہاں پہ multiply کا sign ہے آگے جب دیکھیں یہاں پہ 2 put کریں 2 minus 2 0 b constant 0 جب c میں put کریں تب بھی 2 minus 2 0 c constant b 0 یہاں سے جسٹ آپ کے پاس a value نکلے گی اس چیز جہاں سے x value آئے گی minus 2 اس equation میں جہاں پہ x آ رہا ہے وہاں پہ minus 2 put کریں یہاں پہ put کریں گے 12 plus 8 minus 5 اس side پہ minus 2 put 0 c 0 یعنی یہاں b value نکلے گی یہاں پہ minus 2 put کریں minus 2 minus 2 minus 4 آ جائے گا یہاں پہ minus 2 plus 5 کریں گے تو 3 آپ کے پاس solve 15 اور b into minus 12 آپ نے b value نکل 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 3 کے table پہ کٹیں گے تو b cancer آپ کے پاس minus 5 by 4 آ جائیں گا next آپ نے x plus 5 کو 0 put کر na ہے x value وہ آپ کے پاس آئے گی minus 5 اس expression میں minus 5 put کریں یہ بنتا ہے left hand side 75 plus 20 minus 5 अब یہاں پہ minus 5 put 0 इдھر put 0 0 یعنی یہاں سے just c value نکل گی minus 5 into minus 2 کریں minus 7 and minus 5 plus 2 کریں تو minus 3 آپ کے پاس یہ solve ہو کہ 90 is equal to c into minus minus plus 3 7 20 یہاں سے c value نکل نکل تو 21 ادھر آکے divide ہو جائے گا c value آپ کے پاس 30 by 7 اب آپ کے پاس question میں 3 constant ہے آپ نے 3 values نکال لی ہیں back اس equation میں put کر دیں a value value پاس minus minus 5 by 4 into x plus 2 plus c کی جگہ آئے گا 30 by 7 into x plus 5 next اسی طرح آپ نے question number 5 attempt کرنا ہے question 5 کو بھی پہلے اس form میں لکھیں گے 3 variables نیچے 3 linear آرہے ہیں تو a over x minus 1 b 2 x minus 1 plus c over 3 نیچے الاغ separate کریں گے پھر جو نیچے friction میں آرہی ہوتی ہے اس پورے equation کو multiply کریں گے اس نیچے 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 x minus 1 into 2 x minus 1 into 3 x minus 1 سے multiply کریں گے یہاں سے multiply divide والی ساری term cancel left hand side پہ آپ پاس آجائے گا 1 is equal to a x minus 1 into 2 x minus 1 3 x minus 1 کریں گے x minus 1 cancel یہاں پہ 2 x minus 1 into 3 x minus 1 plus b والی کے ساتھ کریں گے تو یہاں پہ 2 x minus 1 cancel ہوگا یعنی x minus 1 اور 3 x minus 1 رہ جائے گا plus c والی 0 put x minus 1 put 1 آجائے گی پیچھے اس expression میں جہاں x آ رہا ہے وہاں 1 put کریں 1 is equal 2 x minus 1 2 1 آجائے گا 3 minus 1 2 2 a 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 value نکلے گی 1 by 2 next step میں 2 x minus 1 کو 0 equal put کریں گے تو x 1 by 2 put just b constant value nکلے گی کیونکہ a a c 1 by 2 put 0 آجائے گا b minus 4 next up 3 x minus 1 0 put x 1 by 3 nکلے گی a a b b جب 1 by 3 put کرتے ہیں تو answer 0 جہاں سے solve کریں گے c value 9 by 2 اب a b اور c value put a a ki جگہ 1 by 2 x minus 1 plus b minus 4 plus minus 4 over 2 x minus 1 plus c 9 by 2 into 3 x minus 1 آجائے next آپ نے question number 7 کرنا ہے question over 2 x minus x minus 1 اب دیکھیں یہاں پہ جو numerator کا variable ہے اس کی degree 3 ہے اور denominator کا variable ہے اس کی degree 2 ہے یعنی یہ آپ سے multiply کرائیں تو 6 x cube آئے تو 3 x ہوتا ہے 3 x سے multiply کروائیں گے آپ پھر اس کو subtract کریں گے 6 x cube cancel یہاں پہ رہ جائے گا 8 x plus 3 x minus 7 2 x کے ساتھ کون سا ایس number multiply 8 x x آئے تو 4 ہوتا ہے plus 4 سے multiply کریں یہ expression آئے گا یہ subtract ہوں کے cancel آپ کے پاس رہ جائے 7 x minus 3 اب اس کو ڈیوین کو لکھنے کا کیا طریقہ ہوتا ہے کہ quotient plus remainder over divisor تو quotient آپ کے پاس 3 x plus 4 remainder 7 x minus 3 over divisor آپ کے پاس 2 x minus x minus 1 اب آپ سے اس friction کو لے پہلے solve کریں اس کو solve کریں نیچے والے term کی factorization کریں تو factors بنتے ہیں آپ کے پاس 2 x plus 1 into x minus 1 اس کو لکھنے کا method یہ ہے que a over x minus 1 plus b over 2 x plus 1 same جو پچھلی دو question میں procedure کیا ہے پوری equation کو نیچے والی term سے multiply کریں گے آپ کے پاس یہ بنے گا 7x minus 3 is equal to a into 2x plus 1 plus b into x minus 1 پہلے آپ x minus 1 کو 0 put کریں solve a ki value دے 4 by 3 2x plus 1 x plus 1 minus 1 by 2 this expression by 3 over 2 x plus 1 اب جو آپ نے devian کی تھی اس میں پیچھے term تھی 3x plus 4 plus a over x minus 1 اور a ki value 4 by 3 plus b over 2 x plus 1 آجائے گا تو یہ required answer آپ کے پاس اس کا evaluate ہو جائے گا